اس کہانی کو سنو یہ کہانی آپ کے جیون کو بدل دے گی گوف سے دو دوست شہر آئے دونوں نے وہاں خوب محنت کی اور ایک ہوتل کھولا کچھ ہی سالوں میں ہوتل خوب چلنے لگا دونوں ہی دوست کمائی کا آدھا آدھا حصہ بانٹ لیتے کچھ دنوں بعد پہلے دوست کے مند میں لالچ جاگ گیا اس نے سوچا اگر یہ دوسرا دوست نہ ہوتا تو پوری کمائی مجھے ہی ملتی تو پہلے دوست نے لالچ میں آ کر دوسرے دوست کو زہر دے دیا جس سے اس کی موت ہو گئی اور پہلا دوست خوشی سے رہنے لگا اس نے شہر میں کئی زمینیں خرید لیں اور شان سے رہنے لگا اور ایک خوبصورت لرکی سے ویواہ کر لیا کچھ سال بعد اسے ایک بیٹا ہوا جب بیٹا برا ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے ویدیش بھیج دیا لیکن وہاں جا کر اسے بری بیماری لگ گئی مہنگے علاج کی وجہ سے اس کے پیسے ختم ہونے لگے گھر بگ گیا زمین بگ گئی اور ہوتل بھی بگ گیا بیٹے کا انتم سمائے نزدیک آ گیا تو اس نے اپنے پتا سے کہا کیوں پتا جی مجھے پہچان پائے یا نہیں پتا نے کہا ہاں تم میرے بیٹے ہو بیٹے نے کہا نہیں میں تمہارا وہی دوست ہوں جسے آج سے بیس سال پہلے تم نے مار دیا تھا میں تمہارا حصہ لینے تمہارا بیٹا بن کر آیا تھا میرا حصہ پورا ہوا اب میں چلتا ہوں کہانی کی سکھ دوسرے کا حق کھا کر دوسرے کو تکلیف پہنچا کر حاصل کیے ہوئے سکھ کی قیمت بیاج سہت چکانی پڑتی ہے